ساتھ کوتپالی پیسر میں میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ آنے والے رمضان میں گھروں میں ہی رہ کر نماز ادا کریں اور ساتھ انہوں نے مسلم سمودائے سے تارابی کی نماز گھر میں ہی ادا کرنے کی اپیل کی ہے جلادکاری نے سبھی مسلم سمودائے کی لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی سماج کی لوگوں سے اپیل کریں کہ رمضان میں گھر پر ہی رہ کر عبادت کریں گھر سے باہر نہ نکلیں لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور جب سے پہلے روزہ ہوگا تو وہ ترابی کے سلسلے میں کہ سارے لوگوں کو جمع ہونا ہے یا نہیں جمع ہونا روزے کا کیا نظام ہوگا تو نظام تو وہی ہوگا جو ابھی تک چلکہ شن squ появ سارے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں گے مسجد میں صرف مسجدنی کا dealer رہے گا اس کا حطرenciیں جائے پر ہی اسے طرح کی اپنے گھر میں ادا کر رہے گا کیا ہم اس نے سمودائے کو وارد کیا آپ لوگ کر رہے ہیں ہم تو سب لوگوں سے یہ ایک درخواست کرنا چاہیں گے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بڑا بڑا باورکت مہینہ ہے اس مہینے میں روزے کی پابندی اور احتمام کیا جائے نمازوں کا بھی احتمام کیا جائے ابھی تک جس طرح ہم لوگ سوشل دسٹینسنگ کا پارم کرتے ہوا ہیں ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی سوشل دسٹینسنگ کا پارم کرنا ہے اور کیا مسلم خمدہ کیا آپ کو آپ اپیل کریں گے میں مسلم خمدہ کو لاؤکڈاؤن اور کرونا وائرس سے متعلق چند ضروری ہدایات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جس طرح ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی ہیں رمضان و مبارک کے مہینے میں بھی ہم اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں اور دوسری چیز کہ رمضان میں ترابی کا احتمام کیا جاتا ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ترابی کا احتمام بھی اپنے گھروں میں کریں گھر جباد میں کرونا وائرس کے قریب چھارے